شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں سب الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں تقریباً ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کوئی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے یوٹیوب پہ اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریزن ایک اچانک سے ہو جانے والی ہم لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہے یا ایک سانیہہ کہہ لیجئے میری پیاری والدہ ہم سے بچھڑ گئی اور ابھی تک یہ کہتے ہوئے یہ بولتے ہوئے یا سوچتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں انسان کو راضی رہنا چاہیے اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں سنیں تو میری والدہ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم اولادوں کو جو ہم ان کے پیچھے رہ گئی ہیں ہم لوگوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اور سبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بشک اللہ کی ذاتی سبر دینے والی ہے اور ابھی بھی ایسا کوئی میں نے کانٹنٹ نہیں بنایا ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کو یہ اطلاع دے دوں کہ میں کیوں نہیں ویڈیوز بنا رہی ہوں اور پھر انشاءاللہ اگر رمضان آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نصیب کرے تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کی پرپریشن بھی شیئر کروں گی اور کس طریقے سے سہری افتاری ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی ضرور شیئر کروں گی بٹ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوچا آپ لوگوں کو یہ بتا دوں اور آپ لوگوں سے بھی دعا کے ریکویسٹ کر لوں اور بس اب آپ لوگ جو ہے وہ میری والدہ کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم لوگوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں انشاءاللہ جل جو ہے وہ رمضان کی پرپریشن کے ساتھ ایک ویڈیو ایک ویڈیو بناوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ